اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز لوگ سبا انتخابات اسود دین اویسی نے ہیدراباد پارلیمانی حلقے سے پرچے نامزدگی داقل کر دیا صدر مجلس اور ہیدراباد کے موجودہ رکن پارلیمنٹ اسود دین اویسی نے جمعہ کو ہیدراباد لوگ سبا حلقے سے انتخابی مقابلے کے لیے اپنا پرچے نامزدگی داقل کر دیا انتخابات تیرہ میں کو ہوں گے پرچے نامزدگی داقل کرنے سے پہلے انہوں نے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اس کے بعد لگڑی کا پل میں ریٹرننگ آفیسر ہیدراباد کے دفتر پہنچے اور اپنے کاغذات نامزدگی داقل کیے اویسی سابق رکن اسمبلی احمد پاشا خادری اور دیگر پارٹی خائدین موجود تھے پرچے نامزدگی داقل کرنے سے پہلے اور بعد مجلس کے حامیوں نے جگہ جگہ اسود دین اویسی کا استقبال کیا اور ان کی گلک پوشی کی واضح رہے کہ اسود دین اویسی دوہزار چار سے لگاتار چار مرتبہ ہیدراباد لوگ سبا سیٹ پر فاتح رہے ہیں اور اب پانچویں مرتبہ لوگ سبا جانے کے لیے تیار ہیں یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ بی آرس نے گڈم سری نواز کو جبکہ بی جے پی نے مادوی لطاق و سود دین اویسی کے خلاف میدان میں اتارا ہے تلنگانہ میں حفظوران کانگریس نے ابھی حلقے لوگ سبا ہیدراباد سے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے لوگ سبا انتخابات آئین کو بچانے کی لڑائی ہے کانگریس کے خومی صدر ملک ارجن کھرگے نے مرکزی حکومت پر سخت نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ انتخابی لڑائی کوئی عام لڑائی نہیں بلکہ ملک اور آئین کو بچانے کی لڑائی ہے کھرگے نے جمعہ کو زلے کے بہادرگنج میں منقضہ جلسے عام میں کہا کہ انتخابات آئین کو بچانے کی لڑائی ہے انہوں نے عوام سے گمراہ نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آپ کی نئی نسل تباہ ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ موڈی جی نے کیا وعدے کیے لیکن کتنے وعدے پورے کیے یہ پورا ملک جانتا ہے لوگ صباح انتخابات کا پہلا مرحلہ 21 ریاستوں کی 102 نشستوں پر تقریبا 60 فیصد ووٹنگ لوگ صباح انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت ملک کی 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹنگ آج ہوئی دو پہر ایک بجے تک کل 40 فیصد ووٹنگ ہوئی جبکہ پانچ بجے تک جملہ 60 فیصد ووٹنگ درچ کی گئی پچھلے انتخابات 2019 میں یو پی اے نے ان 102 میں سے 45 سیٹیں جیتی تھی اور انڈی اے نے 41 سیٹیں جیتی تھی لوگ صباح انتخابات کے پہلے مرحلے کے ساتھ ساتھ ارونہ چل پردیس ساتھ سیٹوں اور سکم 32 سیٹوں میں اسمبلی انتخابات بھی ہو رہے ہیں نتائج چار جی ان کو آئیں گے ہر چیز پر شک نہیں کیا جا سکتا ای وی ایم وی وی پیٹ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ ای وی ایم وی وی پی اے ٹی سے متعلق درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھنے سے پہلے سپریم کورٹ نے جمعیرات کو سماعت کے دوران کہا کہ انتخابی عمل کا تقدس برخرار رکھا جانا چاہیے جسٹس سنجو کھنہ اور دیپان حکردتا کی بنچ نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے بارے میں ہر چیز پر شک نہیں کیا جا سکتا بینچ نے الیکشن میں ای وی ایم کے ذریعے ڈالے گئے اوٹوں کے ساتھ ساتھ وی وی پی اے ٹی کی ست فیصد گنتی یا بعد میں بیلٹ پپر کے ذریعے انتخابات کرانے کے پرانے نظام کو نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے والی درخواستوں پر مطالقہ فریقوں کے دلائل کی تفصیل سے سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے بڑی خبر ایران پر اسرائیل کا حملہ ایران میں ائرپورٹس بن اسرائیل نے جمعہ کی صبح ایران پر حملہ کیا ابتدائی اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میزائل ایران کے اسفحان شہر کے ہوایے ڈے پر گرے تاہم بعد میں ایران نے واضح کیا کہ اس نے ڈرون مار گرائے ہیں لیکن کوئی میزائل حملہ نہیں کیا دریعہ سرہ ایران نے اسفحان اور تہران کے شہروں کے لیے پروازیں محتل کر دی امریکی فیٹرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا بیس پر تینات ایرمینوں کی ایک نوٹس کے مطابق تہران کا امام خمنی انٹرنیشنل ائرپورٹ سات بجے تک تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا ٹریکنگ ویب سائٹ پر دکھائے گئے پرواز کے راستوں کے مطابق امارات اور فلائی دوبائی کی کچھ پروازیں جو جمعے کے روز صبح صویرے ایران کے اوپر سے پرواز کر رہی تھیں اچانک فضائی حدود سے دور ہو گئیں ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جوہری سائٹس محفوظ ہیں اسرائیلی حملے کی اطلاعات پر تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے برینڈ کروڑ فیچر دو فیصد بڑھ کر 88.86 فیصد ڈالر فی بیرل ہو گیا ڈالر کی خیمت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے سونا ایک فیصد بڑھ گیا اور ایس این پی فیچرز میں ایک فیصد کی کمی ہوئی ہے دریانس ناجمعے کو ایشیای حساس اور بانڈ پر اثر پڑا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد سونا اور خام تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آن لائن سرویس کے لیے کنی اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپائزز چلے آئیے جہاں بلیگی انگلگی اور تیز رفتاری سے سب ہی آن لائن سرویسز انجام دیو جاتے ہیں اگر کارڈ میں کریکشن کروانا ہوں ویڈر ایڈی کارڈ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پاسکوٹ نیا بنوانا ہوں یا کریکشن کروانا ہوں پینک کارڈ انکم سٹیپیگٹ یا کارڈ سٹیپیگٹ بنوائیے ڈینک اکاؤنٹ کھولیے گورنمنٹ اپلائز اور پنشنرز کے لیے ہیلک کارڈ بھی یہاں بنایا جاتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ کی سکارلشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکین کے فارم دیل آن لائن سپنیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلر زیروکس ڈیک اڈ وائٹ زیروکس پرنٹ آؤٹ اور سکیننگ بغیرہ انتے ہی بازوی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل نیو روز انٹرپائزز پلک نمہ رائچو بازار کے بازو کی گلی میں نائن زیرو ٹری زیرو ون ٹو سیبن ایڈ زیرو فور نیو روز انٹرپائزز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں ملتے ہیں